سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپنے کے لیے تیار ہے اور یہ اس پردہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے تیار ہے تو آئیے دوستوں آج کے دن کا آخری مقابلہ اینار بورپڑا نے توز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اینار بورپڑا کی کیپٹن سے میری گجارش ہے کہ وہ اپنے اپنر سے بھیج دے یہ نای بورپڑا سنگتہ کرنہ دار بندہ سانیہ ساندیپ دونی پڑھن داشت کے پٹی کڑے جاتا نا یہاں سامنے تھوڑوسک پریوطن کرنے ترے کمیٹی کڑوں ہاں دو سامنے جر پہلے شٹکا چندو گیلا تو نوید دینے تیار تیارانے انتر دوسرے شٹکا دونہ دینے تیار ایک شٹک پہوپڑے سامنے میں بنتی سپورٹ آپی کو بلے بازی کرنا ہے اس بات کا دھیان رہے بنتی سپورٹ کی طرف اگر ہم دیکھتے تو کلپیش ببلو جو کہ گند بازی کے لئے آئے ہیں بہت ہی مشہور بہت ہی مشہور کلپیش ببلو بلے بازی سے انہوں نے ہمیشہ اپنی اچھی چھاپ چھوڑی ہے گند بازی بھی اچھی کرتے ہیں دیکھنا ہے ببلو کیا کمال دکھاتے ہیں لیکن کمال دکھانے ہی جا رہے ہیں اس وقت میکرو فون پر افتیکار احمد بہت بہت شکریہ بھاوے سر شٹرائک پڑھیں بندس نون شٹرائک پڑھیں پہلی گین اٹھا دیا گین میدان کے باہر چھے رن کیا اور احمد بلے رہے آئیسے بیٹس میں نے کہ زیادہ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتا پہلی گین پر سیر کی طرح عملہ کرتے ہوئی اس سمیں این آر بور پڑا بلکل میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ سے نا یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کا انداز ہی الگ رہتا ہے اور یہ دیکھئے پھر سے کہ ان کو کھلنے کی کوشش دیکھنا ہے کہ ان کے نیچے کھلا رہی شاہی شیک لیکن کیچ چھوٹا ہوا مانو آپ نے کیچ نہیں بلکہ اس میچ کو چھوڑ دیا کیونکہ بندہ سے ایک ایسے بلے باز ہیں اس طرح کے کیچس آسان نہیں رہتے اسے کرکٹ میں سکائر کہتے ہیں جبکہ اسمان میں جا کے مانو کھڑی رہ جاتی جی ہاں بھاوے سر ٹھیک کا آپ نے اس دفاہ اٹھا دیا گیند ہوا میں کھلا رہے اس کے نیچے آ رہے ہیں اور بندہ کی پاری سم آپ کو ہوتی ہوئی ابھی ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ایماش بلے رے اور بندہ یہ ایسے بیٹس میں نے زیادہ دیر سبر سے کھیل نہیں سکتے جس دن ایماش بلے رے نے بالی ٹروفی میں پوش کھیلا تھا اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ آج بڑی کھیلیں گے سمیں بہت بیٹس میں بلے بازی کو جا رہے ہیں عرشت چوتری سرپنج کپ میں بھی بہت اچھی بلے بازی کیتی اور پیس برسمن آف دی ٹورنمنٹ رہے تھے عدیتیا تھکڑے کپ میں بہت ہی کلاس پلیئر ہیں عرشت چوتری چھے گندوں میں چھے مارنے کا ریکارڈ ان کے نام بھی اس مرتب آگلی گیند اٹھا دیا ہے گیند ہوا میں ون باؤنس پر گیند جاریے ڈیپ میڈ وکیٹ کے باہر چارن مارنے کا رہے ہیں چھے گھر 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 خیلی والے بلے بازوں میں یوگی ایسے لگ رہا ہے کہ ایم ایل اے ٹروفی میں انہوں نے بلے بازی جہاں سے ختم کی تھی سرپنشک چشک میں شروع کی تھی پچھلے وقت اور دیکھنے ان سے کافی اپکشا رہیں گی کس نمبر پہ کپتان ان کو بلے بازی کو بھیجتے ہیں ببلو کی گین فلک اپرٹ لیسٹ اوپ چھے رن بہت ہاں شکریہ بہت ہی اچھے ٹچ میں نظر آرہے سندیپ مڈوی اپنے آپ کو شفل کیا تھا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فلک کر دیا گین جب بلے سے نکلی اس پہ مہر تھی چھے رن ہوگی اس مرتبہ اٹھا دیا گین میڈ ویکٹ کے اوپر سے چھے رن اور ایک ور کی سماپتی پہ دیکھئے کہ ببلو سلور جبلی مناتے رہے گے چوبیس رن خرچ کی سمیہ بہت کم ہے بنتی اسپورٹس آپ کو فوراں اپنی فیل سجانی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو بلے بازی کرنی ہے ایک ور کی دوسرا وہ لے کر آرہے ہیں گین باز شاہید گین بازی کے لیے آرہے ہیں ہائی وی اینڈ سے گین بازی کریں گے بلکل شاہید شیخ پچھلے پچیس سال سے بی سی سی کی مین سٹریکر گین باز رہے ہیں پڑھانے زمانے میں اور پچھلا جو پروفی ہوا تھا اس میں وہ بیس بولر آف دی ایر رہے تھے بیس بولر آف دی ٹورنیمنٹ رہے تھے بارہ ویکٹے حاصل کی تھی انہوں نے پہلی گین تیز ترار گین نکل گئی ویکٹ کی پڑ کے پاس یہ ان کی ویششتہ ہے کہ گیندوں کو گوڑ لین اسپورٹ پہ رکھتے ہیں اور آدھیکاش گیندے بہت تیز نکل جاتی ابھی بھی ان کی گیند بازی میں بہت اچھا پیس نظر آ رہے ہیں سمائے بلکل سمائے میں ایک آپریٹ کرنا ہے کیونکہ دونوں ٹی میں بہت اچھی پروفیشنل ہیں رائٹ آم اوبر دی بکیٹ آتے ہوئے شاہی شیک اس مرتبہ آگے رکھا تھا چھوٹی بیک لیف سے گین کو ڈرائیب کرتے ہوئے آٹ فیڈ میں وائٹ آف لانگ آنگ ان کو اٹھایا ایک رن اسکور میں بھرتا ہوا اسکور آگے سرکتا ہوا پچیس رنوں پہ پہ پہنچا ہے رائٹ آم پورت اوبر دی بکیٹ کی انبازی کر رہے ہیں بہت خوبصورت ان کا بالنگ ایکشن ہے اس مرتبہ آگے ریوز کے لائے ہوا میں اور یہ دیکھئے اسے کہتے ہیں کیاہیش بھی چھوٹا موقع بھی دیا اور چھککا بھی دیا سندیپ مڑوی سکسر کے اٹرک پہ آئے ہیں اب تک بنا چکے ہیں دوسرے بیٹسمن بن گئے ابھی پاٹیل کے بعد بالا جی کے شاہی شیک نراش ہے اس فیلڈر سے جس طرح سے چیتن تھے وہاں پر بہت تیز گین روم بنا کے کھلنا چاہتے تھے باڈی لنگویج کو بیٹسمن کی ہلچر کو پڑھا تھا گین کو بالکل ان کے شریر میں رکھا تھا بیک فوٹ پہ جا کے پوش گیا ایکسٹرہ کور میں ایک رن اسکور بتیس اپے پہنچا ہے شاہی شیک کرکیٹ کا جنون جسے کہاں جاتا ہے رائٹ آم اوور دے بیکٹ اس مرتبہ فلک کرتے ہوئے پیروں کے سامنے آوٹ فیلڈ میں ایک رن منا دور سے کئی تھرو پہنچتا ہوا لیکن تھرو کافی ہنچا آیا دو رن پڑے کے بیٹسمن نے ان دو رنوں سے چونتیس پہ پہنچا ہے اسکور رن مانو بہت تیزی سے آ رہے ہیں چار اوور کا مقابلہ ہے دوسرا اوور چر رہے ہیں اب ہوا میں آپ دیکھ سکتے کہ تھنڈ اب تھنڈ یہ ہوا ہے بہ رہی پرچھائیاں پوری میدان کو اپنی بھاہوں میں سمیٹ ٹی وی شائشے بہت اچھی گیند اس مرتبہ زیادہ شفل کیا تھا وہاں پر دو بر کی سماؤپتی چونتیس رن ایک ویگٹ کمانے کے بعد آپ کو فیلڈ ترن سجانا ہے اس لئے کہ جب تک اس میچ کے آخری گیند نہ پھیکی جائے کھل ہوتا رہے گا بہت ہی سردہوائیں میدان کے اوپر بہتی ہوئی کسی نے سچ کہا ہے کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سردہوائیں میں نے تجھے یاد کیا اور اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد اس کا گم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا گیند بازی کے لئے اس وقت مییور کو بھلایا گیا ہے اب مییور کو مییورتہ لانی ہوں گے اپنی گیند بازی میں جس طرح سے رن آزادی سے بڑھ رہے ہیں سندیپ مڈوی بہت اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں بہت دلکش سٹوک کے لئے ہیں دیویس پہ بلے بازی کر رہے ہیں رائٹ آم اوپر تبکیٹ جاتے ہوئے مییور سندیپ کو بہت ہی خوبصورت ایکسٹر کورڈ رائیف لیکن سیدھا فیلڈر کے پاس ڈیپ میں آپ والی پہ لیا تھا آپ جب رائیف لگاتے ہیں تو آنکھوں کی نیچے لگانا چاہیے جس طرح سندیپ نے لگایا تھا لیکن پلیسمنٹ اتنی اچھی نہیں کر پائے تھے جالی سپورٹ ہمارے بائیں ہو رہے ہیں آج بہت اچھا گرگٹ کلا بلٹ آز گین ڈرائیف کرتے ہوئے گین کو آفی سٹوز ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اچھی سوچ کی گیندبازی کر رہے ہیں مییور بیٹسمن کو چھوٹی بیکلیف پہ مجبور رکھا ہے اس طرح کی گیندبازی پہ آپ موچی بیکلیف استعمال نہیں کر سکتے پھل کی جماوات پوائنٹ شوٹ تھر میں میٹ آف اور ڈیپ ایکشٹا کابار سندیپ کے لئے پھر سے فلٹ آز گین ایک رن بنا دوسرے کے لئے بہت اچھا کال دو رن پورے اب پہلے ہی من بنا لیتے کہ آپ کو آن سائیڈ میں کھلنا ہے حالانکہ فلٹ آز گین تھی اور میٹ آف کے پیچھے کوئی بھی کھلا رہی نہیں میور گین کریں گے سندیپ نائک کو دونوں بیٹسمن جب بلے بازی کرتے فیلڈ اسی طرح کا رہتا ہے اس مرتبہ دیمی گین تھی لوف کر دی آوامے فیلڈر اس کے نیچے آؤٹ ہوگے بیٹسمن سندیپ مڈوی موسیقی نائک بیٹسمن یوگی بلے بازی کو آئے کمال کے بیٹسمن ہیں کمال کے سٹوک پلے رہے ہیں اور بہت خوبصورت شورٹس کھلتے ہیں میور ریٹ آم اوور تے بھی کٹ جاتے بھی اس مرتبہ لوف کر دیا ہے موقع نہیں پہلے باؤنس پر گین لاغ آر مانڈری کے باہر جار رہن سیدھے پلیٹ سے کھلاتا جوزی آف والی تھی اور اس طرح کی گندے پیٹسمن کے آتما وشواس کو بھراتی شورٹ کو بھی سیدھا کھلاتا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاغ آن کے کھلاری کافی وائٹ کھڑے ہیں میور اس مرتبہ جگہ سے کھڑے کھڑے کھلا ہم اس پر گین دونوں پہروں کی درار سے فرار ہوتی بھی چارن موسیقی موسیقی تو کھل ملا کر تین اور کی سماپتی پہ رن بنے چھہیالیس فیلت ترن سجانہ ہے پلیز آخری اور کے لئے پھر سے آپ کے سامنے آئیں گے افتیکار احمد انساری بہت دو شکریہ بھاوے سر تین ور کی سماپتی کے بعد رن بنے ہیں چھہیالیس رن چوتھا اور آخری ور کا مقابلہ اب دیکھنا ہے کسے دیتے ہیں منٹی سپورٹس کے کیپٹن سمیہ نہیں ہے سمیہ کے معاملے میں سیوک کرنا ہے دونوں بھی ٹیمیں اس بات کا دھیان دے سٹائک پر ہیں یوگی چوتھا اور لے کر آ رہے ہیں گنباز چوتھا اور نینہ کو لے کر آ رہے ہیں ٹائگر ان کا سامنا کریں گے یوگی پہلی گین پر اٹھا دیا گین ہوا میں یہ تو جائے گی میدان کے باہر سکھ سر کیا کمال کے کھلاری ہیں آتے شروع ہو گئے گرو ہو جا شروع کمال کے بلے بازے پوور پیچ گین تھی اور تھوڑا اپنے آپ کو گین کی لائن سے الگ کیا ڈاؤن دی گراؤن کھلا تیر کی مانین چھے رن کے لئے گزب کے فار میں چڑھ رہے ہیں یوگی اپنا خاتہ کھولا یوگی نے چھکے کی مدد سے اس مرتبہ آگے کی طرف رکھا تھا ہلکی بیک لیف سے گین کو موڑا آن سائٹ میں ایک رن پورا کیا ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اینار کے کیپٹن ایننگ کی سماپتی کی تراند بات آپ کو اپنا فیڑ سا جانا ہے دیکھنا ہے کہ چار گندوں کا حشر کیا کرتے ہرشت اس مرتبہ سوفٹ ڈسمیسل یاس اچھا جج کیا تو وہاں پر آؤٹ ہو گیا ہرشت چودری تیسری وکیٹ کا وکیٹ کا پتنگ گیرا اینار بور پڑا کا ایمیٹسمن کتن بلے بازی کو جا رہے حالانکہ آپ سائٹ میں تین خلاری سرکل کے اندر ہے اور پیچھے نہ کوئی تھرڈ مین پوائنٹ کور پورا علاقہ کھالی اس مرتبہ اٹھا دیا گیند ہوا میں اور ایک آسان سا کیچ اب مانو یہ ارادہ بنا کر جا رہے ہیں بلے باز کہ تُو چل میں آیا اب ہیٹریک پر رہے ہیں ٹائگر تو دیکھنا ہے ہیٹریک لیتے ہیں یا نہیں اس مرتبہ باگی کی طرف رکھا تھا میڈ آن پر گیند ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں سیک رن کی مدد سے سکور جا پہنچا چوپن رن جیہاں بھاوے سر اس اور کے فوراں بعد آپ کو نانا کی آواز میں سناؤں گا اس مرتبہ ہیو اسیو کہلنا چاہتے تھے اپیل کی وہاں پر چار اور کی سماپتی کے بعد اینار نے بنائے پچھپن رن چھپن رنوں کی چنوتی رکھیے بنٹی سپورٹس کے لئے اینار آپ کو فوراں اپنی فیلڈ سے جانیے تو آئیے ہمارے بیچ میں اس سمیہ جڑ چکے ہیں فلمیں اسٹار نانا پاٹی کر آگے میری موت کا تماسہ دیکھنے ہم مجھے لٹکائیں گے جبان ایسی بار آئے گی آکے بار آئے گی کتے لٹکتا رہوں گا پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتارے گا آپ چرچہ کرتے گھر جاؤ گے کھانا کھاؤ گے سو جاؤ گے تمہاری زندگی میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے اندلے میں رہنے کی عادت پڑھ یہ تم کو گلامی کرنے کی عادت پڑھ پہلے راجہ مارجوں کی گلامی کرتے تھے اس کے بعد انگریجو کی اب یہ جنتدار نیتا اور گنڈو کی یہ تمہیں دھرم کے نام پہ بھائی کھاتے تمہیں گھرے کی گلی کھاٹ رہے ہو کٹو اوپر سے دیکھتا ہوگا اس سے شرم آتی ہوگی سوستا ہوگا سب سے خوبصورہ چیز بنائی تھی انسان انسان نیچے دیکھا تو سب کیلے بن گئے آئے اور گئے کھیل ختم کیوں جئے معلوم نہیں کیوں مرے معلوم نہیں کلم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کلم کے جوڑ پہ کالے اردوان کو ختم کرنا چاہتی تھی اوپنس بیجنا ہے کون سمجھا اس کی بات کو سب جندہ مردالہ سے کسے جگہ تھی وہ میں جھاگیا کچھ اچھا کام کر کے جا رہا ہو سکون ہے لیکن یہ تمہاری نامردان کی بھوزدلی ایک دن اس بیونڈی اور ہندوستان کا تموسا اسی خاموشی سے دیکھے گی کوچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کوچھ نہیں تو آئیے دوستوں لڑ چلتے ہیں کرکٹ کے رنگ سنالے کے سنگ تو آگے کیا کچھ ہوگا اس میچ میں کس طرح سے بنتی سپورٹس چپ چپن نن بنائے گا یا پھر اس مقابلے کو اینار جیتے گا یہ باتائیں گے the voice of Thane صدیق بھاوی سر تینکیو لڑ آپ دیپینڈ آن کلپیش بابلو one of the good striker in ruler and city cricket and one of the informed player in previous season what inning he played against pioneer the strong bowling line-up now he is going to be Ketan open the bowling attack Pratik open the bowling attack NR captain please cooperate as far as time concern because sun now down there and new batsman is ready remember by this team here goes Pratik first ball this time try to pull it wasn't a short delivery Pratik Pratik Patil is the baller one of the great around since from five years one of the very good bowling action in in taluk right arm over the wicket this time beautiful ball lovely ball indeed and no footwork used by little fish lucky for him not guess outside age Pratik both this temple and powerful six runs away to way to the mid wicket boundary plenty of power behind his throat and tremendous timing Pratik right arm over the wicket goes pass us is damn another shot beautiful hook shot for six to find his stroke from Kalpesh Babalu his score bouncing to 12 in the asking run rate is 14 in over they may shut down the other chowder 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 Pratik goes to Kalpesh Babalu there is a clear frustration he bol away from the office term bol in 2 Ramallah white signal from empire 1 to score now his score was up to 13 without loss positive reply i think this time ana tapiki 6 more here's a dangerous customer already told you about Kalpesh Babalu 19 here goes he's on another pull stroke but this time in the air miscue but a fine effort from Bindas running 20 30 yards from his position that marks end of the first over score is down mataba back foot peg upper cut ke about the good surah this dog or gain the pilot bonds ke bad cover point boundary ke bar charter meeting nail in our board pada Bindas dekye committee kai nike direct penalty anot dougi koi official warning nai rehingi i dougi i think in doug ke bar mr fit na kaj as a short wide and punished samir poor subas enjoy karay kalun ki taraf se best commentator of the year ka bhi award dena is smart about choti gain door gain jar hi done ke bar cheren bad you in the next next run bought is doug se ke dhati 32 kalpash bablu ne palat karo war kar kalpash bablu bale bazi ka tofah ne parga ar parisar 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 bonder ke nam se jane jate is mertabah dhire se ke push kya gap me ek run ban miss field hua wahan par dho run ban ساکری کی رن زائر پچھلا بھی سرپنج کا کپ میں جو میچ ہاری تھی انار وہ ان کی گن بازی سے ہاری تھی طرح ببلو اتیشے ویسپوٹک کا پھٹکے بازی کرتا نا ویدون سکت ویسپوٹک بلے بازی کر رہے ہیں ببلو سامنا کر رہے ہیں زائر کا سج جوتو ہے پہلا چندو اتیشے سندرہ ہافت کا لاؤنچا ورطون شٹکار اور باوی سر پہلا چاہو چاہو شکت ہے جا پرکارے پرہار کرتا ہے پرتیک چندوار آتا پرنتا جوڑ پاس پاس شٹکار کلپیش ببلو wonder of پڑھگا اور سراؤنڈگ کیا بلے بازی کر رہے ہیں داو سنگیا پوڑے سرکتے تھی ستی چاڑیس اور آتیس داوار کرتے ببلو یاوالس پاترہ بیک پوٹ لہ داؤن پل پاور پل آتیشے دور ساچے نو دھاؤتو ہے شٹکار سہی میں سورت ڈوبائی تارے نکلنے کا سمائے ہوا ہے اور گیند بازوں کو تارے دکھا دیئے انہوں نے اکدی برو بر داؤسنگ کے دہلے لیتی دو رن چاہیے بنتی سپورٹس کو زائر مرتبے کلپیش کے لیے اس مرتبہ گیند کو لاؤپ کر دیا ہے فیلڈر موجود آؤٹ ہوگے کلپیش ببلو بہت بڑی آباری کھیلنے کے بعد چوانیس رن بنائے چوری چاری دھاؤ چی ایک بھیس پورٹس کھیلی چاہ کر لی بارہ چینڈوں مدھے چوری چاری دھاؤ چی کھیلی تیا مدھے تببل تینچے سہا شٹکار تین دھاؤ چی اوشکتے سامنا جنگنے سٹی تین دھاؤ چی اوشکتے بانٹی سپورٹ سنگا لہا اسو آٹلنو توکی یا سیچیشن مدھے یا نا بورپڑا سنگ پرابوچے چھیکڑے وڑنا ماتس بگو چی اوشکتے چینوپردس امنا جوڑ داتے که گولندہ پان پورنا پانے وڑچے ہو سو بانٹی سپورٹ سنگا چا یا اس ماترہ ها فٹکا وائیڈی سلامانک مدھے جاپ مدھے پان اتیشی تانگل شتاکشن دوسرے دوکی ماغنی کرتا ہے اڈی سہت دون داوا ایک پول دور ہے وڑنا پاسون بانٹی سپورٹ ہا سنگا اتیشی اوشکتے کامگیری یا آج برو بر سامنا چینکلی لے تو بانٹی سپورٹ یا سنگا نی سامنا ویڑت چا پوروشکات آتو ہے فائرمن بانٹی سپورٹ سنگا چا کلپیش بار آچینڈو چوڑی چیز آوات چی ایک کا باؤ ملی بی سپورٹ اکھیڑ دوسرے 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 ساہا شٹکا رہتا باؤز پارلا ہوتا بابلو اینی دوسرے 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 دوسرے